دوستو یہ ہے ایرون درورہ جنہیں چار سبدوں میں ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے پہلا ٹیچنگ میں فیل، اسٹیٹ اپ میں فیل، موڈیویشن میں فیل اور دلالی میں پاس یہاں تک آپ کو ایک بھی چیزیں سمجھ میں نہیں آیا ہوگا لیکن آپ ٹینسل نہ لے ہم اس ایک ایک چیزوں کو الیبریٹ کروں گا لیکن دوستو آپ کو پتا ہوگا ایرون درورہ اپنے چینل لیٹو موڈیویشن پر کانگریس کے اگنسٹ درو براتھی کے اگنسٹ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اگر دوستو بات ویڈیو تک ہوتی تو ٹھیک ہے کوئی کانگریس کے اگنسٹ بنائے کوئی بیجے پی کے اگنسٹ بنائے یہاں تک بھی ٹھیک ہے بندہ سریعام جہر اگلر اپنے ویڈیو کو اندر ہے اور میرے پاپا جیسے لوگ بیٹھے ہیں آئے گا وہی جس نے پانسو سالوں بعد رام کرتا سکار کی آئے گا دو بھگوان چیرام کا پرم سبک یاد رکھنا سر اٹھا کے جینا ہے تو گھروں سے باہر دکھ لو اور یک پروش کے لیے بوٹ کرو جو اپنے آدھے پیچھے کچھ نہیں دیکھے بیٹھے وہ دیش کے لیے تینے آیا اور وہی تمہاری پرکشہ کرے گا کیونکہ زندہ رہو گے اور ہندو رہو گے تب ہی شان چلچن پاؤ حسن سے اگر وہ ہم بجابیوں کے لیے ایسا بولتا تو اس کے کومنٹ پر دیکھے اور اگر اب جاگتے ہو تو ایسے دوگلے کا ساتھ چھوڑو نہیں تو گھوٹی تو کیا رام جی بھی تمہیں کبھی ماف نہیں کری یہ پہلے ان کی سٹوری کو سمجھتے ہیں پھر ان کو ویڈیو پر آتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنی کریئر کی سواب کی تیچنگ کے لیے شروع میں یہ ایسا کمیسٹری سردک پر آتے ہیں لیکن دوستو انہوں نے تیچنگ کو چھوڑ کر سوٹ ویڈیو پر آگئے کیونکہ اس سمائے یوٹیوب پر سوٹ ویڈیو ٹرینڈ میں چھل رہی تھی اور اسی سمائے انہوں نے ایک سوٹ چینل کھولا جس پر وہ فیکٹ ریارڈنگ موٹیویشن ریگارڈنگ ویڈیو افلوڈ کیا کرتے تھے اور انہوں نے تیچنگ کو پھری طرح سے چھوڑ دیا اور سوٹ ویڈیو بنانے لگ گئے یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے دوستو اگر کوئی بندہ تیچنگ میں پیسینیٹ ہوگا تو وہ کبھی نہیں تیچنگ کو چھوڑے گا لیکن اگر کسی بندے کو ٹیچنگ کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے اس سے اور زیادہ پیسہ ادر کام کے لیے دیا جا رہا ہے تو وہ بس نیز کام رکھ ہو دے گا ہاں تک دوستو ان کیا فیکٹ چینل اور جس پر موٹیویشن ریگارڈنگ ویڈیو ڈالا جاتے تھے وہ بھی بروپ ہونے لگا لیکن انہیں صاف طور پر اور پیسہ کمانا تھا جس کے بعد انہوں نے سٹارٹ اپ لانچ کر دیا تو انہوں نے ایک سٹارٹ اپ لانچ کر دیا دیکھا دیکھیں انہوں نے دیکھا این اکیڈمی ویڈیوز اور فیڈکس والا کو جس کے بعد اپنا اپ ہی لانچ کر دیا آیا دنٹ اپ کا نام کونگر تھا وہاں آپ اپنے کورسز کو سیل کر سکتے ہیں اور بلکل لرننگ اپ جیسا محول تھا انہوں نے دیکھا دیکھی اپ تو لانچ کر دیا لیکن کورسز بیک نہیں رہے تھے اور مارکیٹنگ کا پتہ نہیں تھا پھر بھی دوستو یہ پہنچ گئے سٹارٹ ٹینک انڈیا میں جہاں انہیں بہت زیادہ اپہاست کیا گیا شاید یہ بات آپ کو پتہ بھی ہوگا اگر نہیں پتہ ہے تو سٹارٹ ٹینک انڈیا میں یہ گئے تھے فنڈنگ لینے کے لیے یہاں پر دوستو اگر آپ سٹارٹ ٹینک انڈیا میں جا رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ٹائلینٹ کوائلیٹی ہوگی تو آپ کو فنڈنگ جرور ملے گی یہ بھائی سٹارٹ اپ کو لانچ کر دیے لیکن زدیز کے پیچھا سوالی میں یہ گھر گئے ہیں تو بھائی گی رہا بھائی آپ کو کتر ایسے دیتے ہیں پوٹی لیک پہ 1% اپٹی ٹینک انڈیا میں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے مطلب کیا ہے بھائی ایسٹر کیا بھائی سب سے پہلا بھائی کو اپنا کمپیٹیٹر ہی نہیں ملما لگتا ہے ٹھیکو آہ کھے سٹارٹ اپ لانچ کرتا ہے اس کے بعد جز نے صاف طور پر بھول دیا کہ آپ کا پروڈکٹ سیل نہیں اور آپ انفلوینسر ہی اچھے ہو انفلوینسر میں ہی آپ اپنا کیریئر بناو یہاں تک دوستو آپ نے دیکھا ہوگئے یہ تو ٹیچنگ میں فیل اور اسٹارٹ اپ میں فیل ہو گئے اتنا ہونے کے بعد دوستو یہ آگے سیدھا کنٹروورسری کے ورڈ میں سیدھا انہوں نے کانگریز درو براتھی کے اگنسٹ خراب لینگویز میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیا یہاں پر دوستو ان میں اگر جرہ سب ہی ٹیچر کا کوائلیٹی ہوتا ہے اس پرکار سے لینگویز میں اس سے ویڈیو نہیں بناتی یہ اپنے ویڈیو میں کھلے عام ہندو مسلم ہیٹ پیلا ہے جیسے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ڈالا درو براتھی کے اگنسٹ جس میں انہوں نے سرے عام ہندو مسلم میں ہیٹ کو پیلا ہے یہاں پر دوستو مجھے عربین درورہ سے کوئی دسمانی نے کوئی پرشنل ہیٹ نہیں ہے لیکن دوستو اگر کوئی آدمی اگر اپنا زیادہ بیڈ لینگویز کے ساتھ ویڈیو بنایا ہے تو اس پر ہم لوگ ویڈیو بنانا ہم لوگ کی جیمہ داری ہے اور پر دوستو آپ کو اسی پرکار کا ویڈیو ملے گا جرہ سے ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب سکتا جائیں